اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف اور نیوی چیف فورسز چیف کے تمام چیفز نے ویزر کیا ٹرکی کا اپنے دوست ملک کا بہت ہی اچھے تعلقات ہیں بنگلہ دیش اور ٹرکی کے اگر بات کی جائے وہاں کا ویزر کرتے ہیں اس ویزر میں کیا کچھ ہوتا ہے بہت ہی اہم چیزیں ہیں بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں ویورز جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں یہ پوائنٹس جیسے 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 میں نے آپ کو بتانے ہیں ویسے ویسے پریشانی بڑھتی جائے گی دوسری انڈ پر دوسری طرف یعنی میان مار کی طرف کیونکہ بنگلہ دیش نے بڑے ہی اچھی ڈیل کی ہے ٹرکی کے ساتھ بہت ہی بڑا سائن کر لیا ہے دفاعی طور پر اگر بات کریں بنگلہ دیش کے اگر منفیکشننگ ویپنز انڈسٹری اب بڑھنے جا رہی ہے کس طرح ٹرکی اب بنگلہ دیش کو دینے جا رہا ہے ایک ایسے ویپنز جس سے میان مار کے لیے ایک بہت ہی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے بنگلہ دیش نے ان تھوڑے ہی دینوں میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ امپروف کیا ہے ویورز اگر دفاعی طور پر بات کریں ویپنز کی بات کریں اور جس طرح سے ڈرونز ٹی بی ٹو ائرکرافٹ کی اگر بات کریں ڈرونز کی بات کریں ٹرکی سے بنگلہ دیش امپورٹ کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں جی ویزٹ کی جس طرح سے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جاتے ہیں نوبھانی کے چیف جاتے ہیں ٹرکی کا ویزٹ کرتے ہیں وہاں پر کس کس جگہ پر انہوں نے ویزٹ کیا یہ بات بڑی اہم ہے اور کس طرح سے اب بنگلہ دیش میں ایک بڑے ہی خطرناک ویپنز آ رہے ہیں کرافٹ آ رہے ہیں اور اب میرے خیال میں بہت مشکل ہو گیا ہے میان مار کو اگر وہ دوبارہ بارڈر کے اوپر اس طرح کی شیل مارٹر شیل گراتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے تو پھر بنگلہ دیش بڑا تگڑا جواب دے سکتا ہے تو ویورت پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے میں آپ کو اس کے اوپر ریاکشن دوں گا بتاؤں گا کہ کس طرح سے بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں اس کے ساتھ جو نیوی کے چیف ہیں انہوں نے جب ملاقات کی بنگلہ دیش میں اور کن کن انڈسٹریز میں مینوفیکچنگ ویپنز اور آئیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی انڈسٹری ہیں مینوفیکچنگ کی ویپنز کی ڈرونز کی آئی ٹیک کی وہاں پر وہ گئے ہیں اور کس طرح سے اب بنگلہ دیش اس میں برتری حاصل کرنے جا رہا ہے میان مار کے اوپر پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے بڑھتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل احسان ری ایکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے کریں چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے بڑھتے ہیں جی ویڈیو کی طرف 3, 2, 1 and Q سامرک سمپر کو جوڑ دارے توروشکو سبرے بانگنا دیشے سوشتر بھاہینیر پودین دیدال بیگری ڈیار جیناریل محمد شامیم کامال ری نیتریتتے آرم فورس ویر پورس 2022 ایر 27 سدسر ایفتی پورتین دیدال اوپرسیز سٹاڈی تورے توروشکو سبر کوریشن پورتین دیدالتی آنکاری عبوستان کالے پارٹنرشیپ پور پیز ٹیرنگ سینٹار ایر کورنیل اوگوزان پہلی فان کوڈ ڈیپینس اگنس ٹیروریسٹ کمان این لینڈ فورس کمان پوری دستشن کارین ایس طرح پی ای پی ٹیننگ سینٹار ایر کمان ڈیڈیڈر ساتے شاکت کوریشن بانگنا دیشیر پودین دی دلتی بانگنا دیشیر پودین دی دلتی توروشکو سپیشال فورس کمان اسلسان ڈیپینس اندیسٹری تارکیث एرو ایسپیس اندیسٹری ذی ای ایس پیشیدین carnage of defenseלא special defense university multi national joint warfare center ای بانگ ڈرون ڈین‌ admire پور Quickly بائی رکٹا ٹیکنولوجی آن پاسٹ آرم کمانڈ او اسطامبول شیپ یاڈ پڑی دشنیر مارد دمیں سپر شماپ تک کریشن او دی دیر کودنیدیک تک 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 بیری آئی شے بانگا دیشو توروشکو نوطن کرے پانشپاریک سمپرکو جوڑ دار کوری چے بیششک گرہ بولچے ایر مدد دیعا توروشکو موسیلیم بیشے تا در اوستان پرنرددار کورتے ساس چے بیپوری تے دھاکار روہینگا شنکت شمادنےر پاساباشی بانی جو سمپرشنے جننو بیشو مانچے شکتی شاہلی میتر خوش چے شاموریک شکتی شاموردد توروشکو جوکتراشتے نیتری دادین شاموریک جوٹ نیتر شدششو پاساباشی جاتی شنکو ایبان وائیسی شحو بویششک پھرامگولتے دیشتی جوڑاللو اوستان آسے ایس طرح توروشکو روہینگا ایشو تے دھاکار اوستان که سمارتھن کورے سیلو جا بانگلہ دیشتر جننو خوبے کانکیتو شاہو جگیتا بویدشک نیتی بیشنی شکتیر پرزبککو کھلو شامپریتی دویدشتر مدھکار پودیرککا شاہو جگیتا جوڑ دار ہوئے سی جا شامپرکیر گوبرتاکے نیردیش کرے بانگلہ دیشتر پرزبک اینسٹیٹیوٹ ایر پیسیڈن ایم حمائن کبیر یہ بیشنی شکتیر پرزبکو کھلو گت دار باشری توروشکو اینک اونہو تی کورے سی بیشنی شکتیر دیکھتے که اونہو تی که بانگلہ دیشتر ارثنی تیر پروبیتر جننو بیشنی شکتیر مونجک کرے سی تای ایم را دیکھتے بارسی دویدشتر مدھک پارشپاری کوئیک کو تو بیورد آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے بہت شاندار یہ ریپورٹ تھی اور بانگلہ دیش کے آرمی چیف نیوی چیف نے جس طرح سے وزڈ کیا انڈسٹری میں جو ویپنز انڈسٹری ہے بانگلہ دیش نے وہ وزڈ کی ہے ترکی کی اور جس طرح سے انہوں نے بانگلہ دیش کو اوفر کروائی ہے میڈ ان ترکی ویپنز کی کہ بانگلہ دیش منفیکشن کر سکتا ہے اس کی اور میرے خیال میں یہ چھوٹی اوفر نہیں ہے یہ بڑی اوفر ہے جس سے بنگلہ دیش کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویورز اور جس طرح سے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے وزڈ کیا اس انڈسٹری کا بھی کہ جہاں پر ٹی بی ٹو ڈرون بھی اور ائرکراب بھی تیار ہو رہے ہیں بنگلہ دیش نے لہائے لیا گزشتہ کچھ دنوں پہلے یہ ڈیل ہوئی تھی بنگلہ دیش نے لیے ہیں ٹی بی ٹو تیارے وہ اب ویورز بنگلہ دیش میں آ رہے ہیں جو ٹرکی ہیں اس کا بھی وزڈ کیا آرمی چیف نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب ٹرکی بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر یعنی اس ویپنز انڈسٹری کو مینوفیکچرنگ کو چلانا چاہتا ہے یہ اوفر صرف بنگلہ دیش کو ہی دے رہا ہے ٹرکی کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑی ڈیویلپنگ کنٹری ہے بنگلہ دیش ویورز اور ایکانومی کلی بھی اگر بات کی جائے تو وہ اس پائے میں اس لیول میں جا کر کام کر سکتے ہیں بنگلہ دیشی اسی لیے ٹرکی کی گورنمنٹ نے اور ان کی آرمی نے یہ اوفر کروای ہے سپیشلی بنگلہ دیش کو تو میرے خیال میں ایک اچھا سائن ہے جس سے بنگلہ دیش دفاعی طور پر اور بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا جائے گا اور جس سے جو نزدیکی جو بنگلہ دیش کے بارڈر کے پاس جو اس کے دشمن ہیں چاہے وہ میانمار کی نظر میں ہو چاہے میانمار کے پیچھے چھپا ہوا انڈیا ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے یہ خطرہ ہے کیونکہ بنگلہ دیش کو چاہیے وہ اپنی دفاعی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹرونگ کرے مضبوط کرے کیونکہ وہ معاشی طور پر تو بہت مضبوط ہے اس کی کرنسی بھی بہت سٹرونگ ہے اب صرف ایک چیز ہے کہ اس کو بھی اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اوپر اس کی دھاگ پیٹ جائے گی ایک ڈر ہوگا خوف ہوگا تو بھی برد یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جائیے گا کومنٹ کیجئے گا اور ساتھ ایساتھ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل ایک ہر بھی پریس کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ